بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری اردگرد موجود چیزوں کے متعلق کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہوتے بہت آسان ہیں مگر ان کے جواب ہمیں معلوم نہیں ہوتے ان سوالات میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں یقیناً یہ معلومات اور حقائق آپ کو حیران کر دیں گے اس لیے آپ کو ایسے چند سوالوں کے جوابات سے اگہ کریں گے جو آپ کے سامنے ہیں لیکن شاید آپ نہیں جانتے اس پہ سب سے پہلے پاسپورٹ جامنی یا نارنجی رنگ میں کیوں نہیں ہوتا آپ نے دنیا کے کئی پاسپورٹ دیکھ رکھے ہیں گہرے اور ہلکے نیلے ہونے کے ساتھ ساتھ سبز اور سرخ رنگ میں بھی آپ کو پاسپورٹ نظر آتا ہے مگر ان دو رنگوں یعنی جامنی اور نارنجی میں کوئی ملک اپنا پاسپورٹ نہیں بناتا آخر کیوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے پاسپورٹ کے لیے چمکدار رنگ منتخب کرنا پسند نہیں کرتا یہ رنگ سرکاری معاملات کی ترجمانی نہیں کرتے اور سنجیدہ رنگ معلوم نہیں ہوتے اس لیے ان کا استعمال نہیں ہوتا اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا کوئی بھی پرچم جامنی رنگ میں بھی نہیں ملے گا نمبر دو ہم شناختی کارٹ کی تصویر میں مسکراتے نظر کیوں نہیں آتے ہم پاسپورٹ ویزا یا دیگر اہم دساویزات کیلئے تصویر بنواتے ہیں تو ہمارے چہرے کے تاثرات اکثر نارمل ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں مو بھی لازمی بند کرنا ہوتا ہے اگر عام حالت میں ہم ہس کے تصویر اترواتے ہیں تو یہاں مختلف ہو جاتا ہے اس کی وجہ بائیومیٹرک سکینرز ہیں جو دوہدار پانچ میں شروع کیے گئے تھے سکینرز صرف اس صورت میں کسی شخص کے چہرے کو پہچان سکتے ہیں جب یہ نارمل حالت میں رہے اس کے علاوہ مسکراتا ہوا چہرہ شکل کو پہچاننے میں مشکل پیدا کرتا ہے ایسا بھی ممکن ہے کہ مسکراتے وقت آپ کی شکل نارمل حالت سے کافی مختلف ہو اور کسی اور شخص سے ملتی جلتی نظر آئے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ٹینس وال سبز یا پیلی رنگ کی ہی کیوں ہوتی ہے ٹینس وال کی ابتداء سفید اور کالے رنگ سے ہوئی تھی لیکن ان رنگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ٹی وی پہ میچ کے دوران اس رنگ کی بال نمائع انداز میں ناظرین کو نظر نہیں آتی جس کے بعد کھیلوں کی کمیونٹی کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا کہ آئندہ ہمیشہ ٹینس وال پیلے رنگ کی استعمال کی جائے گی جو واضح انداز میں نظر آ سکے اس کے بعد نمبر چار پہ ایک ہی فارمولے سے بنی سوڈا ڈرنک مختلف ٹیسٹ کیوں دیتی ہے اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو تو کین میں سوڈا ڈرنک کا ذائقہ پلاسٹک کی بوتلوں والی سوڈا ڈرنک سے مختلف ہوتا ہے جبکہ کمپنی دونوں پیکنگ میں ایک جیسا ڈرنک ہی فارمولا ٹیسٹ اور حتہ کے مقدار بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو بھی ذائقے کے لحاظ سے دونوں مختلف لگتی ہیں تو وجہ یہ ہے کہ اصل میں کین میں الومینیم ہوتا ہے جو کچھ ذائقوں کو جذب کر سکتا ہے اس لیے اس کا الگ ٹیسٹ ہے جبکہ دوسری جانب پلاسٹک کی بوتل میں ذائقہ مختلف ہوتا ہے کیونکہ پلاسٹک بھی کچھ ذائقہ بدل دیتا ہے اس فیکٹ کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کولڈرنگز کمپنیوں کا اصلی فارمولا مختلف پیکنگ میں آنے کے بعد کچھ حد تک بدل جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ مختلف فوڈ برینڈز کے اوپر آپ کو پیپسی یا دوسری چیزیں وہ پلاسٹک کی بوتل یا کین کے اندر نہیں ملے گی بلکہ فریش پیپسی آپ کو دیتے ہیں تاکہ اس کا ذائقہ نہ بدلیں